بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ کو دھائی ویڈیو کے اندر خوشحان دے جیسا کہ آپ اب بھی دیکھ رہے ہیں میرے پاس ایک بیگ ہے اور اس بیگ کو میں نے اپنے ہاتھ پر چڑھایا ہوا ہے اور میرے ہاتھ میں ایک یہ ڈرائگن لیزرڈ تھی یہ بھی اڈرائگن لیزرڈ کہتے ہیں اس کو تو یہ میرے گھر میں گھس گئی تھی تو وہاں سے میں نے اس کو آرام سے پکڑا ہے اور پھر اس کو کھلی اس کے قدرتی مال میں چھوڑنے جا رہا ہوں کیونکہ اگر یہ گھر میں رہے گی تو شاید کئی گھر والے ڈر کے یا کسی طرح سے اس کو نقصان نہ پہنچا دیں میں نہیں چاہتا کہ یہ جنگلی حیات جو ہے اس کو نقصان پہنچے میں نے اس کو پکڑا ہے بڑے پیار سے کہ زخمی بھی نہ ہو یہ اس کا بچہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اب یہ اپنے قدرتی مسکر میں چلا جائے تو کوئے بھی یہاں پر ہے میں چاہتا ہوں کہ کوئے بھی اس کو تنگ نا کریں یہ کولڈ بلڈ اینیملز میں سے ہے اور یہ دھوپ میں جائے گا تو کافی گرم ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ سردیاں ہیں اب میں نے اس کو دھوپ میں لا کے رکھا ہے تو یہ گرم ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ یہ چلنا بھی سٹارٹ ہو گیا پہل تو ساکن پڑا ہوا تھا اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چل رہا ہے چلیں جی اب یہ اپنے قدرتی محول میں چلا جائے گا یہاں بے لکڑیاں وغیرہ ہیں درخت ہیں وہاں پر یہ چھپ جائے گا چلیں 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 جلدی سے لیں جے اب تو وہ جا رہا ہے اب یہ چھپ جائے گا تو دوستو آپ بھی جب جنگلی حیات کو دیکھیں جن کو ہم بچا سکتے ہیں جن کی ہم کیئر کر سکتے ہیں ان کو ضرور بچائیں ان کی کیئر کریں اور ان کو ان کے قدرتی محول میں چھوڑ دیں انسانی بستی سے دور تاکہ انسانوں کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے اور یہ جنگلی حیات بھی محفوظ رہے یہ میرا پیغام ہے ان تمام دوستوں کے لئے جو جنگلی حیات سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں ایسے خوبصورت سے حشرات کو بھی دیکھیں جروروں کو بھی دیکھیں پرندوں کو بھی دیکھیں ان کی آوازوں کو سنیں اور ان سے محضوظ رہوں تو دوستو امید ہے کہ آپ سب ضرور جنگلی حیات کے تحفظ کے لئے اپنا خاص کردار ادا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ